آج کے ویڈیو میں میں استین کی پیپر پر پٹنگ بتاؤں گی تاکہ آپ سبھی کو پٹنگ اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکیں تو آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی ویڈیو میں اینڈ تک بنی رہیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہائی میں ہوں شلپی اور سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل شلپیا شلپکار میں میں نے ایک پیپر لیا ہے اور اسے ڈبل فولڈ کر لیا ہے آستین کے ناپ کے لیے ہمیں آستین کی لمبائی اور آستین کی گولائی یعنی کی فٹنگ صرف ہمیں دو ہی میجرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آستین کی لمبائی ریڈی ہونے کے بعد ہمیں فائیو انچ چاہیے تو اس میں ایک انچ زیادہ لیں گے سلائی کے لیے اسی لیے سکس انچ کی آستین کاٹیں گے میں نے سکس انچ پر مارک کر لیا ہے اب جہاں تک آستین کی لمبائی کا نشان لگایا تھا وہاں سے ٹھیک نیچے کی سائٹ تین انچ پر ایک نشان بنا کر لائن بنا لیں گے لانگ اور میڈیم لائنٹ کی کسی بھی ناب کی سلیپس کے لیے یہ تین انچ ہی لیا جائے گا اب نیچے سائٹ فٹنگ کا مارک کریں گے آستین کی گولائی ہے تیرہ انچ تو اس کا آدھا یعنی ساڑھے چھے انچ پر مارک کریں گے اب جو تین انچ پر لائن بنای تھی اس لائن پر بھی ساڑھے چھے انچ پر نشان بنائیں گے اور آگے ڈیڑھ انچ پر ایک دوسرا نشان بنائیں گے یہ مارک آستین کی آرمور کو شیف دینے کے لیے کیا جاتا ہے اس نشان کو آستین کی لمبائی والے نشان سے ترچھا ملا دیں گے اور دوسری سائٹ فٹنگ والے نشان سے ملا دیں گے اب کرچھی لائن کے سینٹر میں یعنی بیچ میں ایک نشان بنائیں گے اور اس نشان کے اوپر کی سائٹ آدھے انچ پر ایک نشان بنائیں گے اب ہلکی گولائی دیتے ہوئے اس نشان کو دونوں سائٹ ملا دیں گے سینٹر والے نشان پر پھر سے آدھے انچ پر ایک نشان بنائیں گے پر نیچے کی سائٹ اس نشان کو اندر کی سائٹ گولائی دیتے ہوئے دونوں سائٹ ملا دیں گے آستین کو کٹتے ٹائم اس نشان کو صرف پوپر کی پرت پر ہی کٹا جاتا ہے آپ آگے کٹنگ کے ٹائم اسے دیکھ سکیں گے اب ایکشٹر مارجن کا نشان لگائیں گے ایک سے دو انچ آپ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں میں موشٹری دو انچ ایکشٹر رکھتے ہوں پر یہ صرف پوپر کٹنگ ہے تو میں ایک انچ مارجن رکھ رہی ہوں ڈرافٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کٹ کر لیں گے آستین کے سینٹر پر جرور نشان لگائیں گے کیونکہ ہمیں آستین کو بیٹ سے ہی لگانا پڑتا ہے اب آستین کو کھول لیں گے اور جو اندر کی سائٹ گولائی تھی اسے صرف ایک سائٹ ہی کٹ کریں گے آئی ہوپ آپ سب کو کٹنگ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائی یکین شیئر جرور کریں سو تیترال فور ٹوڈے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی